کیا آپ چہل قدمی کے فوائد جانتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اب جانئے طبی ماہرین چہل قدمی کو صحت من زندگی کی زمانت قرار دیتے ہیں بچے، بوڑے، ہر ایک کو چہل قدمی کا مشورہ دیا جاتا ہے کوئی بھی شخص، چاہے اس کا تعلق کسی بھی عمر، جنس اور کسی بھی طرح کی جسمانی ساخت سے ہو روزانہ چہل قدمی کے فوائد کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اگر آپ جم نہیں جا سکتے یا کئی کلومیٹر دوڑنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کا بہتری نمول بدل روزانہ کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کو معمول بنانا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ہزار قدم چلنے والے افراد زیادہ صحت من زندگی گزارتے ہیں تاہم یہ لازمی نہیں کہ ایک ہزار قدم ہی چلا جائے اچھی صحت کے لیے چہل قدمی لازمی ہے جو نہ صرف آپ کے جسم کو متوازن رکھے گی بلکہ آپ کو کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے ڈاکٹرے سے کئی بیماریوں کا علاج کرتا آنتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے نظر ڈالتے ہیں چہل قدمی کے فوائد پر دن بھر کے لیے توانائی جو لوگ اپنی صبح کا آغاز چہل قدمی سے کرتے ہیں یہ عمل ان کے تمام جسمانی آزا کو متحارک کرنے کا سبب بنتا ہے نبز یعنی پلس کی شرعہ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے پسینے کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے خون کا بہاؤ اور ہارمونز کی سطح میں توازن پیدا ہوتا ہے اور موڈ بھی قدر بہتر ہونے لگتا ہے چہل قدمی اور جسمانی ورزش انسانی توانائی کو بحال کرتی ہے اور بیماریوں کے خلاف مدافعت کا کام کرتی ہے ماہرین کے مطابق اگر آپ صبح صویرے دن بھر کے لیے توانائی کھٹی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی واک کریں ذہنی صحت میں بہتری برطانوی تحقیق کاروں کے مطابق کسی سبز مقام پر کی گئی واک یا ورزش انسانی جسم ہی نہیں بلکہ ذہن پر بھی بہتری نصرات مرتب کرتی ہے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ عام جگہوں کے بجائے ہریالی والی جگہوں کو چہل قدمی کے لیے منتخب کریں سر سبز مقامات پر انسان خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہے ہریالی کے لیے درختوں پودوں اور گھاس سے دن کے وقت تازہ اکسیجن کا اخراج ہوتا ہے جو سانس کے راست انسانی خون میں جذب ہو جاتا ہے جب خون کے ذریعے جسمانی آزہ بشمول دماغ کو اکسیجن کی فراہمی بہتر ہوتی ہے تو اس کے مفید جسمانی اور ذہنی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں یہ عمل ذہنی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے چلی اب بات کرتے ہیں وزن میں کمی کی وزن میں کمی کے لیے سخت ڈائیٹ روٹین کے علاوہ کم محنت طلب چہل قدمی بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے یہ زائد چربی کو ختم کر کے خون میں شگر کی مقدار کم کرنے کے لیے مفید ہے چہل قدمی اور جسمانی ورزش کے ذریعے نہ صرف وزن کو بڑھنے سے رکا جا سکتا ہے بلکہ اس میں خاطرخہ کمی بھی لائی جا سکتی ہے تحقیق کاروں کے مطابق صبح صویرے تیز رفتاری سے کی گئی چہل قدمی کے اثرات جسمانی وزن میں کمی کی صورت مرتب ہوتے ہیں ماہرین ہر عمر کی خواتین اور پچاس سال سے زائد عمر کے مرد و خواتین کو روزانہ آدھے گھنٹے سے زیادہ چہل قدمی کا مشورہ دیتے ہیں ہارڈ ورڈ میڈیکل اسکول کے تحقیق کاروں کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر چہل قدمی کرنا وزن کم کرنے میں نہایت موثر ثابت ہوتا ہے کینسر سے بچاؤ کا ذریعہ چھاتی کا کینسر خواتین کو اپنا شکار بنانے والا مرض ہے جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس حوالے سے امریکن سوسائیٹی فور کلینک انکولیجی کے تحقیقی نتائج میں بتایا گیا کہ ہفتے میں تین گھنٹہ چہل قدمی کرنا چھاتی کے کینسر کو ختم کرتا ہے ایسے ہی چھوٹی آنٹھ کو بھی کینسر سے بچایا جا سکتا ہے میٹھا کھانے کی طلب میں کمی کیا آپ بھی میٹھا کھانے کے شوقین ہیں لیکن جانتے ہیں کہ زیادہ میٹھا زیابتیز کا خطرہ بڑھا سکتا ہے اگر آپ اس طلب میں کمی لانا جاتے ہیں تو روزانہ پندرہ منٹ چہل قدمی کریں یونیورسٹی آف ایکسٹر کی تحقیق کے مطابق پندرہ منٹ کی چہل قدمی سے انسان کے جسم میں وہ مادہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میٹھا کھانے کی طلب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دباؤ کی حالت کو بھی کم سے کم رکھتا ہے یہی نہیں بقائدگی سے چہل قدمی کرنے والوں میں زیابتیز کا امکان کم ہو جاتا ہے موڈ میں تبدیلی چہل قدمی انسان کے موڈ میں مضبت اثرات مرتب کرتی ہے اس کے ذریعے ذہنی دباؤ اور اس کے ہارمون کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے جس کا سب سے بڑا نقصان ہارمون کی پیدوار اور تھائرائیڈ گلینڈ کو متاثر کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ تازہ ہوا اور جسمانی سرگرمی موڈ کو بہتر بناتی ہے اور دباؤ کی حالت میں زیادہ کھانے کی عادت اور دیگر منفی عادات کے خچے کو کم کرتی ہے آپ بھی اپنی روٹین میں چہل قدمی کو شامل کیجئے اور اپنی زندگی کو صحت من گزاریے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو